مغرب کی آزان ہو رہی ہے ہم خرافات میں لگے ہیں مغرب کی آزان ہو رہی ہے ہم لین دین کھانے پینے میں لگے بھی ہیں عشاء کی نماز ہو رہی ہے ہم کبسم میں لگے بھی ہیں جنہ کی نماز ہو رہی ہے خرافاتہ میں لگے بھی ہیں چلی پر چلنا چھوٹی پر چھوٹا اور نجانے انگوٹھی پر انگوٹھی پہلتے ہوئے جا رہے ہیں نہ تو جنہے کی فکر ہے نہ تو فضی کی فکر ہے نہ تو عاصل کی فکر ہے نہ تو مغرب کی فکر ہے اور نہ جانے کیسے کیسے کیا کیا کرتے ہیں جبکہ سرکار غوثی آزم کی زندگی کو دلکھو حضور غوثی آزم پیرانے پیر روشن زبیر کی تارگاہ دے ایک مسلمان پہنچتا ہے عرض کرتا آقا میرے گھر کے اندر غربت ہو حضور کوئی دعا دے دیجئے کوئی وزیفہ دے دیجئے کوئی ایسی تعویر دے دیجئے کہ میرے گھر کے اندر برکت ہو دائے تو سرکار غوثی آزم انشاءت خرماتے ہیں کیا تُو نماز پہتا ہے وہ عرض کرتا ہاں حضور میں نماز پہتا ہو سرکار غوثی آزم کہتے ہیں کیا تیری بیوی نماز پہتی ہے عرض کرتا ہاں حضور میری بیوی بھی نماز پہتی ہے سرکار غوثی آزم کہتے ہیں تیرے بچے کے نمازی ہیں عرض کے ہاں حضور میرے بچے بھی نمازی ہیں سرکار غوثی آزم کہتے ہیں تیرے دھر کے سارے لیب نماز پہتے ہیں تیرا مدان کہاں ہے اس نے کہا میرا مدان راستے کے کنارے ہے سرکار غوثی آزم کہتے ہیں گھر دانے سے پہلے پاسان چلا جا ایک تفرا خرید لے اور تفرا خرید لے کہ بار میں مکان کے دروازے کو لٹکا دے تیرے گھر کے اندر برکت آ جائے گی چنانچہ مکان کے دروازے پر پتل لٹکا دیا ہے پتلہ جن کے اندر ایسی برکت ہوئی ایسی برکت ہوئی کہ حضور غوثی آزم کی مارگاہ میں حاضر ہوا اور خوشیوں سے عرض کرتا حضور نظرانہ قبول کر لیجئے آپ نے ماں اکتہ طریقہ بتا دیا تھا میں نے مکان کے دروازے پتل لٹکا دیا ہے ایسی برکت آ گئی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت پیس نہیں آتی ہے ساری ضرورتیں میرے گھر کے اندر پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں مگر حضور ماں سکمت میں نہیں آ رہی ہے آپ نے کوئی تعویز نہیں دیتی آپ نے کوئی وزیبہ نہیں بتایا تھا یہ برکت کہاں سے آئی جو سرکار غوثی آزم کہتے ہیں تو تو نماز کا پابن تھا تیرے بی بی بچے نماز کے پابن تھے مگر تیرا مکان راستے کے کنارے پر تھا گزرنے والے ہر طرح کے لئے ہوا کرتے تھے انہی گزرنے والوں میں کچھ بے نمازی بھی گزرتے تھے ان بے نمازیوں کی نظر تیرے مکان کے دروازے پر پارتی تھی اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر سے پرکت کو پھا لیا تھا اور دکتوں نے اپنے مکان کے دروازے پر پرنا لگا دیا ہے تو بے نمازی کی نظر اس پردے کے کپڑے پر پڑھ کر کے ماں پس آ جاتی ہے اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر میں پرکت کو ناظر فرما دیا ہے آپ سوچئے نمازی مسلمان ہے بچے نمازی ہے بی بی نمازی ہے مگر بے نمازی کی نظر مسلمان نمازی کے گھر کے دروازے پر پڑھتی ہے تو برکتیں اختی ہیں اب سوچ سکتے ہیں جس گھر میں مسلمان بے نمازی رہتا ہو بے نمازی کھاتا ہو بے نمازی پیتا ہو بے نمازی رہتا ہو نہ باقی کی حرک میں زندگی گزارتا ہو اس گھر میں برکتیں ایسی ہو سکتی ہیں ایک موپے سے رہ کر کے پتا